میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کون سا نیا موٹر وے بنا ہے پہلے انسانوں کو human development کرتے ہیں انسانوں کے اوپر value add کرتے ہیں اور وہ پھر لوگ خود ہی اور انسٹین چلا دیتے ہیں ایک یہ پرانی سڑک آ رہی ہے ایک یہ بیچ میں express way آ رہی ہے انشاءاللہ ہم ایک موٹر وے بنایں گے جو پورے مری کے چاروں طرف موٹر وے آئے گی پہلی چیز مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں اتنی دیر سے کسی نے یہ سوچا کہ سارے علاقے میں یہاں اور اتنی عبادی بڑھ چکی ہے کوئی ہسپتال نہیں ایک حکومت ان کی صحت کا دھیان رکھے پھر ان کے لیے تعلیم دے کسار یونیورسٹری کی آپ نے میرے سے اوپننگ کروائی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اب ایک فیوچر ہے تو یہ بڑا اچھا کیا کہ تین سو ستر کنال کے اوپر اور وہ بھی اس علاقے میں تین سو ستر کنال ہونا بہت جگہ تھی تو بھی آنسٹ میں مطمئن نہیں ہوا موٹر وے پہ آکے اس موٹر وے کو انشاءاللہ ہم دوبارہ بنائیں گے جو ڈیولپنٹ ہوتی ہے وہ انکلوسیف ہوتی ہے ہم نے بھی اب پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے وہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں جدر احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے ان کو اوپر اٹھائیں اور اپنے جو غریب لوگ ہیں جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے پوری آپ پولیسیز بنائیں ہماری کوشش ہے کہ آپ جس طرح سیالکورٹ کی انڈسٹری کے ہم پوری مدد کریں ہر قسم کی آپ کو فسیلٹی دیں جتنی آپ انڈسٹلائز کریں گے سیالکورٹ کا تو فائدہ ہوگا سارے پاکستان کا فائدہ کریں گے فیصلہ بات وہ شہر ہے جس کے دائیں بھی موٹر وے ہیں اور بائیں جانب بھی موٹر وے ہیں اور کنیا موٹر وے چاہیے دیا تھا نو کچھ دسو میں نو کچھ دسو میں نو تو اسی نام بھی دسو کہ میں پھر بھی بڑھا رہی ہے فیصلہ بات وہ شہر ہے انڈسٹریل سٹی ہے پاکستان کا منچیسٹر ہے اگر یہاں ہم اپنی سنت اور سنتکاروں کی مدد کریں گے وہ سنتکاری کریں گے اور سرمایہ کاری کریں گے فیکٹریاں بنائیں گے نوکلیاں ملیں گی ملک میں دولت میں اضافہ ہوگا موٹر وے موٹر ٹرین سرویس موٹر وے اور ہم نے دس ارب درخت لگانے ہیں اگلے تین سالوں میں موٹر وے موٹر ٹرین سرویس موٹر وے ہم نے سکول کے کریکلم میں ڈالنا ہے اب اپنے بچوں کو شروع سے سکھانا ہے ایک چیز صفائی اور دوسری چیز شجرکاری موٹر وے موٹر ٹرین سرویس موٹر وے دس نئے ڈیمز بنا رہی ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم نے ڈیکیڈ آف ڈیمز بنایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پانی سکیور کرنے کے لیے یہ جو ہماری ڈیمز ہیں دس سال تک کمپلیٹ ہو جائیں گی موٹر وے موٹر ٹرین سرویس موٹر وے ہم اپنا تعلیمی نظام سنکرنائز کریں گے ساروں کا جو ایک ایک سلپس ہوگا اس لیے ضروری ہے ایک تو ہم ایک قوم بنیں اور دوسرا ہمارے جو ہر پاکستانی کو موقع ملے اوپر آنے کے لیے اینا سانو ساری زندگی نالیاں سے گھلیں آتے رکھے ہیں سانو نہیں پتا ملک لوٹ کے لے گئے نہیں سانو سے کھوکڑیا کا چھڑیا نہیں انشاءاللہ مرانہ اللہ تعالیٰ نے زندگی تا رسیلے جنا چیزی ہوں دے اسی ہوئے نالا اسی نالا مقابلہ کر کے چھڑا ہوں